نوشکار میں دیکھشے سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آلو کو سبزیوں کا راجہ کہا جاتا ہے آلو وہ سبزی ہے جو ہر جگہ ایجسٹ ہو جاتی ہے اس سبزی کے بارے میں غلط دھارنا بھی لوگوں میں ہے کہ یہ موٹاپا بڑھاتا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اُبلے آلو کھانے کے فائدوں کے بارے میں پتلے لوگوں کے لیے بردان آلو میں کاربو ہائیڈریڈ ہوتا ہے جس سے آپ کے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے لہٰذا یا ان لوگوں کے لیے کھانا اچھا وکلپ ہو سکتا ہے جو اپنا وزن بڑھانی کے لیے مشکت کر رہے ہیں رکتچاپ آلو میں میگنیشم ہوتا ہے جو آپ کے رکتچاپ کو کنٹرول کرتا ہے اس لیے آپ کو اُبلے آلو ضرور کھانے چاہیے گٹھیا میں فائدے مند آلو میں موجود ویٹمن کیلشم اور میگنیشم گٹھیا روگیوں کے لیے فائدے مند ہے پاچن شکتی آلو میں موجود کاربو ہائیڈریڈ ہمارا پاچن تنتر درست رکھنے میں کافی مددگار ہوتا ہے اور ہمارا کھانا اچھے سے پچھتا ہے چھالے دور کریں جب بھی آپ کے موں میں چھالے ہوتے ہیں تو آپ نہ تو کچھ ڈھنگ سے کھا سکتے ہیں نہ رہ سکتے ہیں لیکن اُبلے آلو کھانے سے آپ کی ایسا مسیاہ ختم ہوتی ہے سوجن گھٹائے اُبلے آلو شریر کے اندر کی سوجن کو ختم کرتے ہیں آلو میں موجود ویٹمن سی پوٹیشیم ویٹمن بی سیکس اور انکھنیش آتو اور پاچن تنتر میں ہوئی سوجن کو گھٹاتے ہیں دل کو رکھے درست اُبلے آلو سے صرف چھالے ہی ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ آپ کے آنتری کنگو کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں ویٹمن منرل اور ان پوشن تطو کے علاوہ آلو میں کیروٹین نیوائٹس نامک تطو ہوتا ہے دل اور آنتری کنگو کے لیے کافی فائدہ مند ہے دماغ کی وکاس آلو کھانے سے آپ کا دماغ کی وکاس ہوتا ہے آلو کھانے سے ہمارے دماغ کا اچھا وکاس ہوتا ہے کیونکہ شریر میں موجود گلوکوز کے اسطر آکسیزن کی پورتی ویٹمن بی کامپلیکس میں موجود کچھ تطووں ہارمون ایمینو ایسیڈ اور فیٹی ایسیڈ جیسے اومیگا تھری پر نربھر کرتا ہے اور آلو میں یہ سارے پوشن تطو ہوتے ہیں